حسین ستارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ انوان جس کے دہت یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور جس میں الحمدللہ اہل علم تشریف لائے ہیں بالخضوص فضلت شیخ عبت اللہ فیضی حفیظ اللہ جوان تشریف فرما ہے کافی الحمدللہ باتوں پر شیخ محترم نے ہمارے سامنے وضاحت کر دی ہے جس انوان کے دہت ہمیں جمع کیا گیا ہے مسجد اقصہ ہم تیرے ہیں اس انوان کے اندر دو تین باتیں اور چھپی ہیں مسجد اقصہ ہم تیرے ہیں فلسطین ہم تیرے ہیں اورے مسلمان جو تم واؤ ہم سب تمہارے ہیں کیونکہ ہمارا یہ جمع ہونا وہ مسلمانوں کے ایمان کی نسبت سے ہیں ہمارا یہ جمع ہونا اس مقدس زمین جس پہ انبیاء اکرام اللہ تعالی نے بھیجا ہے اس کی نسبت سے ہے ہمارا یہ جمع ہونا اس قرآن مجید کی آیت کی نسبت سے ہے جس میں اللہ تعالی نے وہ زمین کا خاص تذکرہ کیا ہے ہمارا یہ جمع ہونا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب کی نیت نسبت سے ہے جنہوں نے اللہ کے حکوم سے اس مبارک زمین پہ قدم رکھا اور مزید اقصام میں ازاں دی اور وہاں خدبہ ارشاد فربا اور وہاں مسلمانوں کو جسو ایک جماعت کھڑی کر دی جو اللہ کے دین کو وہاں غالیب کرتے رہے اس موضوع پر گدیشتہ اتواری تقریباً پچاس منٹ کئی باتوں پر آپ کے سامنے وضاعت کر چکا ہوں اس مجلس میں انشاءاللہ چند ہی وقت میں آپ کے سامنے مجید کی آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِلَا الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ تمہیں تمہارے زندگی کی کسی موڑ پر ان میں سے کسی نہ کسی بات پر آزما کر رہے گا لیکن یہ پانچ باتوں کی جو آزمایش ہم میں سے کسی سے ہو سکتی ہے بالخصوص اس وقت فلسطین یہ لوگوں کی یہ پانچوں باتوں سے آزمایش چل رہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمِنَ الْخَوْفِ تمہیں کسی موڑ پر زندگی کے آزما لیں گے خوف سے وہ دشمن کا خوف ہے وہ رات کے اندھرے میں بم گننے کا خوف ہے یا رات پر گھروں پر قبضے کا خوف ہے کسی بھی قسم کے خوف سے اللہ آزما رہا ہے وَلْجُوئِ بھوک اور پیاس سے تمہیں آزمائیں گے روٹی لینے کے لئے لوگ کتاروں میں کھڑے ہوئے وَلْجُوئِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَمْوَالِ تمہارے مال سے اللہ تمہیں آزمائے گا گھر ریت ہو گئے مال مٹ گیا مٹھی ہے جیبوں میں اور کیا ہے وَنَقْسِ مِنَ الْعَمْوَالِ وَالْأَنفُس تمہاری اپنی جانوں سے اللہ تمہیں آزمائے گا ان کی بھی جانے جا رہی ہیں باپ زخمی ہے لیکن چھ سال کے بچے کی لاش ہاتھ میں ہے وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَات سمارات کی تفسیر میں اہلِ علم میں لکھا ہے معصوم بچوں کے انتقال سے بھی اللہ آزما سکتا ہے پانچ میں سے کوئی بات نہیں چھوٹی ذہا وقت پلسطین کے لئے پانچ جو آزمائش ہیں انسان وہاں کے دیکھ رہے ہیں پھر اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وہ تو آیت صحابہ کے دوروں میں نازل ہوئی لیکن قیامت حکوم ہے تو یقیناً اللہ کی قسم وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ یہ پانچوں معاملات میں صبر کرنے والوں کے لئے یہ آیت ہے اللَّذِينَ اِذَا صَابَتُمْ مُسِيبَةً قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جن پر مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے نیت سے ایمان سے زبان سے کہتے ہیں یا ربی ہم تیرے ہیں مر بھی جائے تیری طرف لوٹ کرانا ہے چھوٹا بچہ پلسطین کا اس آیت کی تفسیر کی گوائی دے رہا ہے بم کر رہا ہے زبان پہ لَا إِلَهِ اللَّهِ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حدیث دوستوں بشارت ہیں ان کے لئے اللہ کی طرف سے جنتوں کی ایک وہ آزمائش ہیں جن میں پانچوں چیزوں میں انہیں آزمائے جا رہا سبحان اللہ موقع ہے اس موقع پر کہ میں اور آپ اپنی زندگی کی آزمائشوں بدتمیزیوں بداخلاقیوں کو کلچر کو ریوائتوں کو رسموں کو ریواج کو خاندانی جھمیلوں کو عزت اور خاندانی ناک کر جانے کے نام پر جو معاملات میں ہم اپنے آپ کو بھسا لیے ایک بار آپ اٹھا کر دے کہ اپنے ہاتھ میں ہم کن چیزوں کے پیچھے پڑھ کر ہماری زندگی کو کھپا دے رہے اور دوسری طرف یہ آیت اور فلسطین کے لوگ جن کے لئے کہا گیا وَوَشِّرِ الصَّابِرِينَ تم شادی کے معاملات میں پریشان ہو آزمائشوں میں ولیموں میں لیندین میں گھروں کے معاملات میں خاندانی معاملات میں کاروواری معاملات میں کیا آپ جو زندگی کے حالات آج اپنے چر رہے ہیں جس کو مشکل پریشانی کا نام دے رہے ہیں تصور کر کے دیکھئے حساب لے کے دیکھئے کیا وَوَشِّرِ الصَّابِرِينَ کے لئے ہم کھڑے ہیں یہ ولیموں میں کے ٹیبل ہمیں کھتوں کے سا لڑنے والوں کے لئے یہ وَوَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہے وَالْجُوِئِ وَنَقْسِمِنَ الْأَمْوَالِ کیا ان کے لئے وَوَشِّرِ الصَّابِرِينَ کیا حیثیت ہے یہ معصوم ایمان والے مسلمانوں کے سامنے ایمان کی کیا حیثیت ہے شرمندہ ہو جانا آپ مُنڈی نیچے ہو جانا آپ کی آپ کا ایمان کتنے کمدر درجے پہ ہے آپ کو اندازہ لگانا ہے تو ان معصوم مسلمانوں کے طرف دیکھئے کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری انتہائی درجے کی نچلی رسم و ریواج اور گندی چلر سوچ میں اپنے آپ کو کھپا کے سمجھ رہی مشکل اور پریشانی میں زندگی گذر رہی ہیسی اتینیت جھوٹ ہے نفاخ ہے زبان جھوٹی تمہارا نفاخ ہے دل کے اندر ان کی طرف اٹھا کر دیکھیں نظریں دوسری بات یہ فلسطین کے جو حالات ہیں حدیث دوستوں یہ ہم پر نہیں ہیں الحمدللہ اور اللہ کا اصول ہے اللہ کی سنت ہے جو جز آزمائش کو برداش کر سکتا ہے اسی پر وہ آزمائش آتی ہے وہ برداش کرنے والے انہی پر آزمائش ہے ہم پر وہ نہیں ہے ایمان میں آج تو ہم پر بھاری ہیں وہ لوگ قبشیر سوہی دین دل کو یقیناً تکلیف ہوتی ہے اور اگر نہیں ہو رہی تو سمجھو ایمان بہت کم تر درجے پہ چلے گیا اور اگر ذریعی سی دل میں تکلیف ہے تو سمجھو کہ کچھ نہ کچھ ایمان باقی ہے کر کیا سکتے آپ کیا نعرے لگائیں گے جھنڈے لگائیں گے روڑوں پر نکلیں گے کس کے سامنے آپ گڑھ گڑھائیں گے کس کے سامنے آپ آواز اٹھائیں گے جذواتی مد بنیے فلمی مد بنیے اخوانی مد بنیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے اہلِ علم سے جڑ کر رہی ہے کم سے کم ایک مرتبہ دعا تو ہو جائیں بالخصوص جب خوشیوں میں ہیں کھانے کھا رہے ہیں دعوتوں میں ہیں کچھ تو آج ایک جنریشن بیس اٹھارہ سولہ سترہ سال کی ہمارے سامنے بیٹے بھی ہیں جب ہماری عمر سولہ سترہ اٹھارہ سال تھی ہم جب سے حالہ سن رہیں آج یہ ظلم و ستم کا انسانیت پر ماسو مسلمانوں پر اٹھاویس و دین ہے دو چار دین آور جانے دیجئے ہم بھول جاتے ہیں کب تک کب تک آپ جو سو اپنے دل پہ لے کر رہیں گے کہ آج اٹھاویس دین ہو گئی یہ اٹھاویس دینوں میں کیا ولی میں نہیں ہوئے کیا ولیوں میں ہجڑوں کا ناشت نہیں ہوا یہ اٹھاویس دینوں میں کیا تمہارے گھر میں گانے نہیں بجھے یہ اٹھاویس دینوں میں کیا تم نے فون پر لنگی تصویریں نہیں دیکھی پھر کون سے جھوٹے مو سے بول رہے ہیں تم آئی لف فلسطین آئی لف اسٹین فر فلسطین آئی لف اسٹین فر فلسطین آئی لف کھڑا ہوں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ارے تبدیلی تو آجانا تھا تمہارے اٹھاویس دینوں میں تمہاری حرکتوں میں جھوٹ ہے نفاق ہے عمل کا اقیدے کے نفاق والا تو کافر ہے عمل کے نفاق والا ایمان کا کمزور ہے چوتی چیز یہ جو دل میں اگر محبت ہے تو یقینا یہ ہونی بھی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی اللہ نے رحمت کے سو حصے بنائیں صرف ایک حصہ اپنی مخلوق کو عطا کیا وہ ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اور جانور اپنے بچے سے چھپقت کا معاملہ کرتا ہے وہ ایک محبت رحمت کی آدم علیہ السلام سے لگے قیامت تک کی مخلوق کیلئے باتی بھی ہے انسان نہیں ساری مخلوق میں وہ ایک پرسنٹ ہے نینیانوے رحمت کے حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے پاس ہے وہ نینیانوے رحمت کے حصے رکھنے والا کبھی معصوم فلسطین مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونے نہیں دے گا ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا ان کی قربانیاں رائے گا جانے والی نہیں ہے شہادتوں کے جرجے پہ اللہ فائز کرے گا جنتوں کے علا مقام پہ اللہ فائز کرے گا ایک رحمت کے حصے والوں کی دل تڑپ جا رہے ہیں تو نینیانوے رحمت جس کے پاس ہے وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ان کی دیو سو تاخص زیادہ آزمائش نہیں دالتا ان کی آزمائش میں ان کے صبر کو اللہ رائے گا جانے والا نہیں ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملبے کے نیچے دب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے آج اکثر موتیں وہاں پر ملبے کے نیچے دب کر ہونے سے ہو رہی ہے جو جل کر مر جائے وہ بھی شہید ہے جب بم گرتا ہے انسان جل کر مرتا ہے یہ بھی شہید ہے دعا میں ضرور یاد رکھئے چوتی چیز لفظِ ازرائیل ازرائیل کی تاریخ شیخِ محترم نے کئی باتیں آپ کی تاریخِ پہلو کی رکھی ان کو لیتے ہوئے تاریخ اور تاریخ میں بیٹھے ہوئے آستین کے ساپ مسلمانوں کے چھولے میں ان کو بھی آپ نظر میں رکھیں لفظِ ازرائیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے عساق علیہ السلام عساق علیہ السلام کے بیٹے یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد یاقوب علیہ السلام ان کا لقب ازرائیل بنی اسرائیل انہی سے جو سلسلہ چلا بنی اسرائیل کا یہی نبی کی دیو سو یہ امت ہے جسے قرآن مجید میں بنی اسرائیل سورہ کہا گیا کئی اسلام کے دشمن ایسے ہیں جو آپ کے سامنے یہ دو جملوں سے کھیلیں گے ذہنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے ایک بنی اسرائیل افضل ہے یا بنی اسماعیل افضل ہے یہ معاملہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا ہے یہ تاریخ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی ہے پہلی بات یوسف علیہ السلام ان علاقوں میں رہنے والے اپنے والد کے ساتھ بھائیوں نے کونے میں پھیک دیا تھا مصر کے بازار میں لے کر بیج دئیے گئے وہاں پر مصر کے جو سو بادشاہ مصر کے جو امیرے اس کے گھر میں پلے بڑے بات جیل کی ہوئی زنا کا حملہ آپ پر ہوا تاریخ آگے بڑی اللہ نے فیصلہ نازل کر دیا کہ آپ پاگ دامن ہیں اس کے بعد آپ کی ذہانت آپ کی امانداری دیکھتے ہوئے ملک مصر کا فائنس منسٹر آپ کو بنایا گیا مصر میں جب آئے تو مصر کے بادشاہوں کا لقب ہی فیرون ہوا کرتا تھا فیرون ایک فیرون دو فیرون تین یہی آبادی یوسف علیہ السلام کے سلسلے کی وہاں پر آگے بڑھتی گئی حتیٰ کہ انبیاء کا سلسلہ عیساق علیہ السلام کے سلسلے میں چلا یا عزران علیہ السلام کے سلسلے میں چلا بڑھتا گیا موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام حارون علیہ السلام کئی انبیاء کرام جس میں شیخ محترم نے کئی انبیاء کے نام لکے اسی سلسلے میں فلسطین کی سرزمین پر آتے گئے اور اس وقت کا جو فلسطین تھا وہ آج کا فلسطین نہیں ہے زمینی رغبہ پھیلا ہوا تھا بہت دور دور تک عبراہیم علیہ السلام کی دعوت مصر میں بھی دیتے تھے ادھر مکہ میں بھی آ کے دیتے تھے فلسطین میں بھی جا کر دیتے تھے بڑے بڑے رغبے پر تھی دعوت اور پھر وہیں سے موسی علیہ السلام کا دور آیا یہی یوسف علیہ السلام کی جنریشن جو آگے بڑی موسی علیہ السلام کے اوپر فیرون کو مسلط کیا گیا ان کی خوم پر اللہ نے فیرون سے نجات دے دی فیرون سے نجات دینے کے بعد خوم کے اوپر کئی آزمیاں شہائی خوم ناشکری کرتی گئی ایک کے بعد ایک اللہ کے ساتھ شرک کرتے گئے حتیٰ کہ گائے کے بچھڑی کی پوجہ شروع کر دیئے جب موسی علیہ السلام تورات لانے کے لئے تور پہر پر چالیس دن کے لئے چلے گئے تھے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب فیرون سے نجات دی جب فیرون سے نجات دینے کے بعد اسرائیل یہود آج اس زمین کے پیچھے ہیں یہ وہی ہے جس کو لوگ اپنی کتابوں میں انگریسی میں کہتے ہیں دا پرامیس لائنڈ ایک ایسی زمین جس کا ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا آج کیوں جانا چاہ رہے ہیں یہی وہ قوم نبی ہاتھ پکڑ کر کہتا تھا چلو میرے ساتھ اللہ نے سور مائدہ میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا قوم دخول الارد المقدس مقدس زمین اللہ تی کتب اللہ لکم وَلَا تَرْتَدُ عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُ خَاسِنِينَ اے میری قوم والو اس مقدس زمین فلسطین مسجد اسیہ انبیاء کی پیدائش کی جگہ میراج کا سبر کی جگہ امام الانبیاء کی امامت کی جگہ داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہانے نام لکھ دی ہے اور اپنی پس کے بل رو گردانی نہ کرو پھر نقصان میں پڑ جاؤ گے یاد رکھو قوم نے کیا کہا آیت نمبر چوبیس فَذْهَوْا اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّهَا هُنَا قَعِدُونَ پہلے سے وہاں ایک بادشاہ تھا موسیٰ علیہ السلام ملے چلو یہی زرائل جو آج کر رہے فلسطین ہونا ماسوم ماسومی نسانیت مسلمانوں کا قتل کر رہا ہے نبی انگلی پکڑ کر لے جا رہے تھے قوم نے کیا کہا موسیٰ نہیں جائیں گے پلسطین میں تم تمہارا رب اللہ جاؤ لڑو ہم تو بیٹھے وے رہیں گے اب ہو نا جب نبی انگلی پکڑ کر دے رہے تھے تب تو بھاگے اب ہو نا the promise land اللہ نے کیا کیا اللہ نے ایسی پھٹکار لگائی ان پر کہا چالیس سال تک بھی زمین میں داخل آئی نہیں لے سکتے تم اب کبھی وہیں پھٹکتے رہے وہیں پھٹکتے رہے وہیں پھٹکتے رہے چالیس سال تک سلسلہ چلا ان کا ایسی پھٹکنے کا کبھی جو سو راحت کو نہیں پہنچے اس کے بعد چالیس سال کے بعد جو سو داخل آلیے لیکن جب جب داخل آلیے ایک کے بعد ایک بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوتا چلا گیا جو انہیں زمین سے نکالتا چلا گیا ظاہر بات ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والی خوم اور کیسی خوم نبیوں میں سے آنے والے نبیوں میں سے کئی نبیوں کو اپنے ہاتھوں سے قدر کرنے والی قوم ان کی نسل جب آگے بڑھ کے مدینہ میں گئی بنو نظیر ان کا جو سلسلہ چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی آٹے کی چکی دال کے ختم کرنے والی ساجیش والی یہ قوم نیتیان یاہو جس کے نطفوں سے ہے وہ یہ سلسلہ ان کا نبی کو قتل کرنے کی کوچش کرنے والا تھا جو اپنے آئے ہوئے نبی کو ہاتھ سے قتل کر دے جو رحمت اللہ العالمین پتھر کی آٹے کی چکی دال کے قتل کرنے کی پلان کرے ان کے سامنے ماسوم فلسطینوں کی کیا حیثیت ہوں گی آپ سنجھیں یہ نبیوں کو نہیں چھوڑے تو ماسوم مسلمانوں کو کیا چھوڑیں گے اللہ ان کی آزمائش ان کی جگہ رکھا لیکن یہ ظالم اپنے ظلمیں آگے بڑھیں گے دندخام تو اللہ لینے والا ہے لے رہا اللہ انتقام ان کی نیند ان کے خوابوں سے پوچھو ان کی راتوں سے پوچھو انتقام تو اللہ لے گا ضرور پھر یہی ازرائیلی بھٹکتے رہے جگہ جگہ دربدر پھڑتے رہے یہاں تک کہ نیتین یاہو جو پریزنٹ پرائم منیسٹر یہ ویڈو جب اپلوٹ ہوں گا اس کو دیکھیں ایک ایک چیز حوالے کے طور پر بادو دانے لگاؤں گا انشاءاللہ نیتین یاہو کہتا اس زمانے میں ہم پر جب داخلہ لیے چالیس سال بھٹک بھٹک کر ایک کے بعد ایک حکومت ہم پر مسلط کرتی کہ وہ نکالتے گئے بیزنٹائن ایمپائر ہمارے پر مسلط ہوئی بہت دشمنی کیا رومن ایمپائر ہمارے پر مسلط ہوئی ہمیں نکالے الیکسانڈر دے گریڈی سے کہا جاتا ہے وہ مسلط ہوا وہ وہاں سے نکالا لیکن یاد رکھو دیس دوستو زبان سے نیتین یاہو تسلیم کر لیے آج کے موجودہ جو پرائیم منسٹر ہے نہ بیزنٹائن ایمپائر نے ایسا ظلم کیا نہ ہمارے ساتھ رومن ایمپائر نے ایسا معاملہ کیا نہ ہمارے ساتھ الیکسانڈر دے گریڈ نے ایسا معاملہ کیا بلکہ ساتھوی صدی میں کونسی صدی میں سیونتھ سنچری بولتے آج تاریخ ہے ایسا علیہ السلام دنیا میں آ کر دوہزار باویس سال موقع ملے کے دو رات تیویس سو سال چرو ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کہا میرے اور ایسا علیہ السلام کے درمیان چھ سو سال کا فرق ہے دوہزار تیویس میں سے چھ سو نکالی ہے کتنے ہوتے ہیں چودہ سو چودہ سو ہوتے ہیں چودہ سو تیویس چوبیس ہجری کونسی چل رہی چودہ سو چالیس کے قریب لگور یہ کیلکولیشن صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہجرت کر کے آج چودہ سو چونوالیس سال ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کی بہامت ہو گئے دو ہزار باویس ہو گئے چھ سو سال کا فرق برابر ہے اب چودہ ہجری کو کہا جاتا ہے سیونت سنچری جب فرس ہجری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ تب انگریزی کالنڈر کے حساب سے چھ سو اٹھاویس سال تھا جیسا آج دو ہزار تیویس سال ہے سکس زیرو ون سے لے کے سیون ہنڈرڈ تک دو گریگورن کالنڈر کی تاریخ ہے اس کو سیونت سنچری کہا جاتا آج ایک کسوی سنچری چل رہی ہے اب بینجامن میتیا یوں کہتا ہے نہ الیکزانڈر گریٹ نہ بیزنٹین ایمپائر نہ رومر ایمپائر کسی نے ایسا نہیں کیا سادوی صدی میں جو ہم پر حملہ ہوا تاریخ میں ہم پر کبھی ایسا نہیں کیا گیا وہ جو دوڑ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب کا مزید اقصہ فتا کرنے کا دوڑ تھا آج قبولہ ہی نے ویڈیو آپ یہ ویڈیو میں بازو دالوں گا سنیے کہا سیونت سنچری میں عربوں نے جو معاملہ کیا کہا ویسا کسی نے نہیں کیا بھئی یہی خاصیت تھی جب گھستے تبیہ کہہ دیا تھا سلمان علیہ السلام نے ملک صحابہ سبا سے کہ کہہ دو کہ اطاعت گزار ہو کے ہتیار دال دے ورنہ اگر اللہ کے بندے بادشاعت کے ساتھ بستیوں میں گھجتے ہیں تو اجار دیتے ہیں تمام تیتے ہیں یاد رکھو قبولیہ کا ہم پر ساتوی صدی میں جو حملہ ہوا ویسا حملہ کوئی نہیں کرے کون تھے ابھی ابو کرقہ نظام شیخ عبداللہ فیدی صاحب بتائے اونٹ پر بیٹھ کر آنے والا غلام نکیل پڑھ کے آنے والا عمر بن خطاب کا نیچے آرہے تو حیبت ہی ان کو ساتوی صدی یاد رکھئے اب ساتوی صدی کے بعد ایک دور آیا صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ کا دور آیا دیگر کا دور آیا یہ خان دور دور رہی دنیا دنیا میں پھڑتے رہی یہاں تک کے اب جو دنیا میں پھڑتے رہی اٹھارہ سو آٹھ میں یعنی دوہزار ٹونٹی تری چارہ اٹھارہ سو آٹھ میں یہ جو جنگ ہے یہ صرف مذہب کے نام پر آپ یاد رکھی یہ عقیدے کے نام پر یاد رکھی شیخ نے کہا ایمان اور کبری کی جنگ یقینا یہ ان کے باطل عقیدوں کے ساتھ اس جگہ کو دا پرامیس لینڈ کے کر آنا چاہتے ہیں اور ایمان والے عمر بن خطاب اور ان سے پہلے کے زمانے پہ جو وہاں قائم ہے یہ ظالم تو وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے ہم نہیں آتے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی مدد اللہ نے کی کچھ لوگ جو زمانے میں داخلہ لیے وہی مسلمان ہیں وہی فلسطینی ہیں جو داخلہ نہیں لیے وہ یہودی ہیں عربوں کا معاملہ یہودیوں کا معاملہ دنیا بر میں پھٹکتے رہے ہیں لیکن اس دور میں 19 سنچری میں 1801 سے لے کے 1900 تک 1901 سے لے کے جو سو 2000 تک 2001 سے لے کے اب یہاں سے تاریخ جو 3000 تک جائے گی 21 سدی میں انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب دپرامیس لینڈ ہونا ہے کیونکہ زمانہ پہلے ہتھیاروں کا نہیں تھا اب زمانہ ایف سکسٹین کا ہے زمانہ فلاں چیزوں کا ہے دیکھیں زمانے کا ہتھیاروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ چیز یہ 2023 کی نہیں ہے پلسطین کو تقریباً 40% آل لیڈی اندر دبا دیا گیا یہ بھی ویڈیو میں دیکھیں آپ کب سے یہ سو سال سے چر رہا کیس 1930 سے اندر دباتے گئے دباتے گئے ہر تھوڑے دن کو کچھ ہوتا ہر تھوڑے دن پہ کچھ ہوتا ہر تھوڑے دن کو وہاں سے حملہ ہو رہا یہاں سے بڑا حملہ ہو رہا اندر چلے جا رہے ہیں یہ چھوٹے حملے جو ادھر سے ہو رہے ہیں یہ بھی انہوں ہی وہ بھی بتا دے تو آپ کو حماس کیا ہے حماس کیا خلیفہ ہے ہے کیا حماس آخر دیشرت گردانہ رویہ ہے تیریس لاکھ محصول مسلمانوں کی جان کو دو پہ لگا دیئے اٹھارہ دن پہلے ان کا تعلق پلسطین کی اصل حکومت سے نہیں ہے پلسطین کا پریسیڈنٹ ہے پرائم منسٹر ہے ان کے بعد جو جنائٹن نیشن میں ان کی ریپنٹیشن ہے ریانٹن نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ان کا ریپنٹیشن ہے عرب او آئی سی میں ان کا ریپنٹیشن ہے یہ کیا ہے اب بتائیں گے آپ کو یہ کب تک چلیں گا یہ اب رکنے والی نہیں ہے چیز فلسطین تقریباً خبضہ ہو گیا خبضہ ہوتے رہتاں مسجد اقصہ میں بھی آج یہودیوں کی فوج ہے آج بھی ہے فوج لیکن وہاں بھی مسلمانوں کے خبضے میں ہیں پانچ وقت کی نماز چلتی وہاں مسلمان جاتے وہاں نماز کو مزید اقصہ میں آپ یہ میں سمجھیں مزید اقصہ ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ہی ہے کل کے جمعہ کو گئے وہاں لوگ نماز پڑھتے لیکن چونکہ جروسلم مزید اقصہ اور دیزہ فلسطین غادہ پٹی کا حصہ یہ ساؤدھ اور نورت کے حصے میں یہودیوں کی جو سو ایک ایگریمنٹ ہے یہاں یہود اور نصارہ کے بھی مقدس مقامات ہے جس کا کسٹوڈین خادم الحرمین الشریفین جیسے ادھر سلمان ہے ادھر خادم الحرمین ادھر کا جارڈن کا کینگ عبداللہ ٹو ہے ان کے معاہدے ہیں جو یون میں ہوئے ہیں اس ورے سے وہاں ان کی فوج رہتی ان کے مقدس مقام پہ جب بھی ٹرم جاتا وہ دیوارکن جا کے عبادت کرتا بائیڈن جاتا وہ دیوارکن عبادت کر کے جاتا نتین یاہو جاتا وہ دیوارکن عبادت کر کے جاتا ان کے بھی مقدس مقام ہے وہاں پر اب جو تیاری کری آس کئی سالوں سے اندر گھپستے جا رہے ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں یہ سلسلہ چلیں گا یہ رکھنے والا نہیں ہے جب تک کہ انہوں آگے بڑھیں گے اللہ ان کو جہاں تک ڈیل دینا ہے ڈیل دیں گا پھر پکڑ اللہ کی جب آئیں گی تو کچھنے رہنے والا نہیں ہے اور اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا کہ نوزول عیسیٰ کے موقع پر دجال کا لشکر قتم کرنے نکلیں گے دجال کا ساتھ دینے والے ستر ہزار یہودی ہوں گے جب مسلمانوں کا اور یہ یہودیوں کا مقابلہ ہوگا چن چن کر عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد بھیجے گئے نبی اٹھا اٹھا کر ایسے لوگوں کو قتم کریں گے یہاں تک کہ پتھر کے پیچھے جاگے یہودی چھپے گا جھاڑ کے پیچھے جاگے کیونکم سے کہیں گے یہودی میرے پیچھے چھپائے عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر جا کے قتم کرے گا سوائے غرقت کے جھاڑ کے وہ یہودیوں کا جھاڑ ہے اس لئے آج اسرائیل میں غرقت کا کانٹے دار جھاڑ کی پیداوار زیادہ کرتے ہیں لوگ اس کے باوجود بچنے والے تو نہیں ہیں یہ جو فتنہ ہے وہاں ختم ہوں گا اب بتانا مقصد آپ کو یہ ہے یہ جو ستر ہزار یہودی یہ سب سے ہے میں یہ پوری چلنے والے غازہ کے کانفیٹ کو سمجھنے یہ اصل ہے یہ جو ستر آدار یہودی ہیں یہ نکلنے والے ہیں اس فہانہ سے اس فہانہ چائی کی پتی آپ سنیوں گے نام یہ ایک پراوین سے موجودہ ایران کے اندر اس کے کیپیٹل کا نام بھی اس فہانہ ہے وہاں سے ستر ہزار نکلیں گے یہودی اب آپ سن رہے ہوں گے حماس حضب اللہ ادھر یمن کے حوسی یہ پورے شیعہ دبخے ہیں اور پھر ایران بھی بول رہا میں بھی آدم کیا وجہ ہے آج اس فہانہ ایران سے ستر آدار یہودی نکلنے والے اس علیہ السلام کے زمانے میں جب نہیں آج سے اس فہان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ یہ بھی آپ کو پروف دالیں گے کہ سین این آئی بین کی ریپورٹ ہے سروے کی اس فہان شہر میں آج پنرہ سو یہودی بستے ہیں جن کی عبادت کا ہے اور عبادت وہاں دن میں کئی مرتبہ کرتے وہ لوگ ابھی ہے یہ خومینی کے دور میں پہلے سنتے تھے ہم چھوٹے اقباروں میں ایک ایک مسلمان چلو پھر پانی دال دیا تو اسرائیل ڈوب جاتا وہ کے اقباروں میں آئی تھی بیٹے تم اسرائیل کے دشمن پندرہ سو لوگ آج دوہ دہ تیویز میں تمہارے پاس پھل رہے ہیں تو خومینی نے اس وقت ایک ریزولیشن پاس کیا تھا جو اسرائیل کا یہودی ہے وہ الگ ہے ایران کا جو یہودی ہے وہ الگ ہے جتنے یہودی ایران میں ہیں ان سب کو سٹیسنجن دے دی گئی حضباللہ اب ذرا ذہن پڑھئے ایران حوسی حماس کوئی نہیں آرہا تائید میں یہ لوگ کیوں آرہیں ایک چالے ایک ایجنڈا ہے ایک پروپاگینڈا ہے ایک ٹارگٹ ہے کہ سنیوں کو ختم کرنا ایمان والوں کو قتم کرنا یہی ٹارگٹ سیریہ کے اندر کیا گیا تھا کب دوہزار گیارہ سے لے کے دوہزار اکیس تک میں سیویلینز کی بات کر رہا ہوں دہشت کر دوں کی نہیں نہ حماس کی نہ آئیسیس کی سب کو سائٹ میٹھاؤ معصومی ایمان والوں کی بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں کیا صرف غازہ کا حال ہے تین لاکھ چھہ ہزار آٹھ سو مسلمانوں کو قتل کیا گیا صرف دس سال میں سیریہ کے اندر ایراق کی جو ریپورٹ ہے ایک لاکھ ایک کون ہزار سے لے کر میکزیمم لیمیٹ دس لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا گدیستہ دس سالوں کے اندر کس کے ساتھ کون تھے یہی خمینی کے چیلے یہی جو اسفان میں یہودیوں کو بٹھا کر بیٹھے تو ایک بات آپ کے سامنے کہہ دوں اسرائیلی یہودی الگ وہ اسرائیل میں رہتے ایرانی یہودی الگ جو ایران میں رہتے تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کیا ایرانی یہودی اسرائیل میں نہیں رہتے یہ کیوں کیا گیا دوہ دار راکٹیں تمہارے کن ہے کیا لیلپ پہ تم لیلپ پہ دارے پانی کے بار معلوم ہے سامنے والے کے پاس کیا ہے یہ اشارہ ہے یہ سادش ہے غازہ کو کھپس نے باصل مسلمانوں کے گھر چھیننے کی اور ہو رہا یہ وہ ایمان والے الگ ہیں ان کے پاس کیا ہے جی آٹا چار گھنٹے کی لیٹ آتی ان کے پاس خالی کیا تھا ان کے پاس آپ بولیے بیکری ہے کیا کام کرتے وہ لو کچھ نہیں اوپن ایڈ جیل کہا جاتا غازہ کو اور صرف غازہ ہی فلسطین یہ فلسطین بڑا ہے غازہ ایک پیٹسی پٹی ہے دیس سے شیخ مطرم نے کہا اس کے پیچھے ایک سادشے قتم کرنے کی ان کی خدای کہیں چیزیں ہیں یہ ساری باتیں ختم ہوگے عدیس دو تو یاد رکھو نوزول عیسیٰ پر ہی علیہ السلام اور جب ختم ہوں گے یہودی جتنے بچیں گے یہود و نصارہ اللہ نے قرآن میں کہا کوئی یہودی کوئی نصارہ کوئی اہل کتاب زمین پر ایسا نہیں بچے گا جب عیسیٰ آئیں گے دعوت دیں گے سب کے سب قرآن پر ایمان اللہ کی مسلمان بن جائیں گے یہ تب تک چلنے والا یاد رکھیا یہ آزمائش ہم پر نی الحمدللہ لذی آفانی مم ابتلا کبھی یہ آزمائش ان پر ہے ان کے لئے چھے شہید جانوں کا نظرانہ سادیشوں میں حکومتوں کی حکام کی حدیث دوستو بہت بڑی سادیش دشمن سادیشوں سے آئیں گا اللہ جس کو آزمان ہے اس میں آزمان لیتا دوسری بات یہ خطل و غارت گری کو عذاب ماں سمجھے آپ ایک عالیت غلفے میں رہتی عذاب کیوں کئی لوگ تقریران چر رہے ہیں مسلمانوں کے حالات کی وجہ سے آج ہی عذاب ہے ایک طرفہ مسل چیئے حضرت حمزہ کا سینہ چھڑ دیا گیا تھا شہادت تھی کیا تھا پھر اب آپ ستر لوگوں حد میں ختل کر دئیے گئے کیا بولیں گے ہر حدی عبداللہ تیر اندازوں کے سردار نے کہا تھا رک جاؤ مت جاؤ کیا عذاب بولیں گے ہر قتل عذاب نہیں ہوتا شہادت کے مرتبے کو پہنچتے اور ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے یہ حالات ایمان کا پیغام دیتے ہیں دیکھ تیرے چھوٹے بھائی کو دیکھ تیرے بڑے بھائی کو ایمان کی آدوائش میں کیا آگے بڑ گیا اور تھی زندگی دیکھ جائے دے کا موقع ہے آخری بات یہ تمام کانفلیکٹ سینیریو میں آپ مو مت کھولی اہل علم جو کھولنا ہے بول دے رہیں خانون کو سمجھیں آپ جہاں پر ہیں آپ ایسا فلسین کا جھنڈا لہلہ رہا تھے نہیں پھڑ سکتے انڈیا میں آپ کے اوپر کیس ہو جاتا آپ انڈین ہیں غیر خانونی کام ہیں جذبات میں کر لے رہے ہیں کاما لیکن ہوش میں آکے بھی کچھ کام کری ایوپی میں دو بچوں پہ صرف خالیصی ورے سے کیس بکھ ہوا انڈیا میں الیکشن کا یئر ہے لفظ فلسین کو موضوع بنیا جا رہا منیپور میں اتنا بڑا فساد کئی مہینوں سے چل رہا آج تک میڈیا والے وہاں جا کے لوٹ کے مٹھی پہ ریپورٹ نہیں کرے غازہ میں جا کے جو سو میڈم کیا نام ہے ان کا روبی لوٹ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں ہیلمیٹ پن کے انڈیا نیوز والا انہیں جا رہا لوٹ رہا یہ ہو رہا یہ ہو رہا جانباز ریپورٹر ہمارے کو زورتی کیا ہے بھئی وہاں کی تم جانبازی کرنے کی ہماری آرمی جا انڈین آرمی وہاں جاؤ جا ہماری آرمی جانبازی بتا رہی ہمارے کو زورتی کیا ہے اس کی الیکشن کا مدہ بننے والا ہی شروع ہو گیا الیکشن کی سپیچوں میں یہ باتیں آ گئی سیاسی بات نہیں ہو رہی وہ رہے ہیں لیکن موقع تو سیاسی چھے کب تک اللہ کو کب تک دھوکا دیں گے معصوم مان مسلمانوں کا نام لے کر تم اللہ نیتے جانتا تمہاری تو مگر پلسطین کا نام لے کر ان کے خول کو لے کر اگر الیکشن جیتنا چاہ رہے ہیں آؤں دے پڑھیں گے تم یاد رکھوا اللہ کی طرف سے ان سے ہمارا کیا ایمان کا تعلق ہے کیا وہ حالہ دیا لانا چاہ رہے ہیں بتانا کیا چاہ رہے ہیں اکثر بنیادی آخری بات یہ تمام چیزوں میں آپ یاد رکھئے سوشل میڈیا وارس اپ وارس اپ یونیورسٹی فیس بک یونیورسٹی یوٹیوب یونیورسٹی بچ کے رہی کیونکہ ہر طرف اخوانی نظریہ پھیلا جا رہا ہے کئی موقع سے آپ سن رہے ہوں گے اخوانی نظریہ اب آپ کو دو منٹ بتا دوں میں کچھ چالیس منٹ دیئے بیس منٹ ہی ہوئے دس منٹ میں ہر جاتا ہوں آپ سے کیونکہ کچھ ویڈیو آڈیو آپ کو سنا دینے کا ہے اخوانی نظریہ ہوتا کیا آخر اخوانی نظریہ بولتے کس کو وہ آپ کو بتا دوں گا چار اصول اخوانیوں کے جو موجودہ دور میں چل رہی یہ حماس حضب اللہ حوسی ایران پھر ادھر آپ دیکھ لیے سب اخوانی نقص نظر کے لوگ ہیں لوگ انہی کے چیلے دنیا میں آپ کو پہلی بات یہ بولیں گے مسلمان قاموچ مت بیٹھو نکل جاؤ نارے لگاؤ روٹ پر نکل جاؤ فلاہ کر دو یہ کر دو پروٹنٹس بائی کارٹ کرو حکام کے قلاب بات کرو فلاہ کرو سلگاتیں کیسا ان کو ورغلا دیتے وہ لوگ لیکن نام لیتے خالی مسلم بادشاہوں کا ان سے اپنے کوئی وہ نہیں ہے بادشاہ اپنا جواب دیں گا عام مسلمان فقیر اپنا جواب دیں گا ہر مسلمان کو ورغلا دیا جاتا لیکن نام لیا جاتا بادشاہوں کا مثال پہلی سنیئے انڈیا میں بیٹھے واہ دلی میں حیدم برادرم رحمانی جو آپ بیٹھے وے ہیں ادھر سنابیل کی صدارت دے کہ دلی میں آپ کے باس دم ہے اس کو جواب دے کے بتائیے یہ اخوانی نظریہ ہے جو مسلمانوں میں پھیلا جا رہا سنیئے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ و دیگر مساجد میں جو امام ہیں کیا کرتے ہیں اے اللہ خلمانو پر رحم فرما دے اللہ خلمانو پر رحم فرما دے اللہ خلمانو پر رحم فرما دے اللہ کو مسلمان رو رہے ہیں دارے مار رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں اور اللہ ہم یہاں اوپر سے کہہ رہے ہیں کوئی چیز قبول نہیں ہوگی تمہارا کام ہے کہ من جنیب تیار کرو دبابہ تیار کرو تمہارے ٹوپ ٹینک کہا ہے تمہاری توپیں کہا ہے تمہارے راکٹ کہا ہے مخابلے کیلئے جو تیاریاں کرنی ہیں وہ کرو تو امام کو تقریر میں یہ کہنا تھا میں مخاطب کرتا ہوں فوج کو کہ وہ آگے بڑھے اور اسرائیل کو چکنا چون کر دے اور اس کی طاقت کو توڑ دے جو ظلم کر رہے ہیں یہ ہے اخوانی نظریہ اب کیسا انہیں مسلمانوں کو ورغلاتا اس کا آپ سے نے پہلے سے اس کا نام سلمان ندوی ہے دو دشمن صاحبہ ہے کیا کیا آگے ہیں ارچیز ویڈیو دال دیں گے اس میں اس کا نظریہ یہ ہے مسلمانوں کو ورغلانا حرم میں دعا ہو رہی ہے اللہ مساقھ بڑھانا دعا کا انہیں صرف حرم کا نہیں مسجد عبوریرہ میں بھی دعا ہوئی شیخ مطرح عبود اللہ فیضی پر اپنی مسجد میں دعا کرے ہوں گے یہ سب کا مدہ کھڑا رہا ہوں نے توب تیار رکھو ڈینگ تیار رکھو بلان تیار رکھو انہیں چھے ظالم آل انڈیا مسلم پورٹ پرسنل لا بورٹ کا ممبر تھا جب بابری مسجد کا فیصلہ آنے کا تھا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورٹ کا یہ سٹینڈ تھا ہم مسجد کے جگہ نہیں دیں گے انہیں جا کے روی شنکر سے بات کر کے نام پر بول رہا تم برغلا ہو اور جب یہ معامل آیا تو مندیر کو جگہ دے دینے چاہیے اس کا بیانتا یہی سٹینڈمنٹ کی ورے سے ہیدر آباد میں سندوچ نگر میں جو آرگنائز ہوا تھا پرگرام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورٹ کا اسی دن اس کو نکال کر باہر پھیک دیا گیا جب یہ مسجد کی بات آئی تو دے دو جب ادھر کی بات آگے تو برغلا دو اور یہی ہے جو یہ کہنے والا ظالم سلمان ندوی تیرے مدرسے میں بیس ہزار بچے تو پڑھ رہے ہوں گے نا نکل جا ہی دم عامال کی نفاق ہے تیرے اندر اس بات کا اور یہی سلمان ندوی کے ویڈیوز وقت نہیں ہے آپ کو سنا دوں حدیث دوستو ایک ویڈیو تو سننا ہی پڑھیں گا جہاں یہی سلمان ندوی یاد رہا کہ میں بولا حماس حوسی ایران ڈیگر کا کنیکشن کیا ہے اب آپ سمجھ جاتے ایک تنہیں ورغلاتا مسلمانوں کو نام لیتا بادشاہ کا دوسرا یہ کام کرتا ہی نے صحابہ کو گالی دینے والا یہ ہے کہ مرد یہ کہے گا صحابی یہ کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک صحابہ میں سے ایک شخص کو دیکھا وہ حضرت انس حضرت ام سلمان اور دیگر حضرات صحابہ روایت کرتے ہیں پکی تھکی سچی روایت کہ محشر کے عالم میں میری حوضہ کوشت پر میرے صحابہ میں بہت سے ایسے لوگ حاضر ہوں گے جن کو فرشتے دھکے دے کے ہٹا رہے ہوں گے حوض پر حاضر نہیں ہونے دیں گے تو میں انہیں دیکھ کر کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں یہ حضور کے الفاظ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں جنہیں فرشتے دھکے دے کر حوضہ کوشتر سے ہٹا رہے ہیں تو فرشتے کہیں گے حضور آپ کو معلوم نہیں کہ ان مجربوں نے آپ کے بعد کیا 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 اب کوئی نہیں معلوم مفات کے بعد انہوں نے کیا چاہ جرائم کیے ہیں کہاں بغاوتیں کی کہاں ظلم کیا کہاں بدماش کیا کی حضور آپ کو نہیں معلوم کتنے مرتد کس کے بارے میں بول رہا ہے نہیں یہی اخوانی نظریہ ہے مسلمانوں کو برگا لانا بادشاہوں کا نام لینا صحابہ کو گالی دینا صحابہ کو مجرم مل رہا صحابہ کے بارے مل رہا کہ محشر کے دن صحابہ کو فری سے ڈھکیل دیں گے اللہ اکبر لانت ہو اس پر اللہ کی یا ہدایت ہو صحابہ کو مجرم صحابہ کو بدماش اب سوال ہے آپ سے حماس ایران ہوسی حضب اللہ سب شیعہ پٹی ہے شیعہ ہی ہے جو صحابہ کو گالی دینے والے اور یہی اخوانی ہے جو صحابہ کو گالی دینے والے یہی اخوانی ہے ورگا لانے والے یہ سب ایک چٹے بٹے ہیں یہاں تک کہ اس فہان ہی سے ستر ہزار نکلنے والے ہیں صرف مذہبی اعتبار سے تیاری اور اللہ جب نیکوں کاروں کو زمین پر رکھا تو اسلام کے دشمنوں کو بھی اللہ زمین پر رکھا اللہ ہی ہے جس نے زمین کا سب سے بڑا فتنہ دجال کو آج بھی زمین پر رکھا آزمائش ہے یہ سارے حالات آزمائش ہے ان کے لیے بڑی عالی درجے میں ہمارے لیے بھی کسی درجے میں کہ ہم کہیں ان حالات کو دیکھ کر دھوکے میں آکے ایمان سے غافل نہ ہو جائے اہل علم سے غافل نہ ہو جائے بائی کاٹ کر دو روڑوں پر نکل جاؤ یہ سب یہیں سے آتے ہیں آپ کو واتس اپ پہ اہلی دی سالم صاحب نہیں بولتے ایک طریقہ ہے بائی کاٹ کرنے کا اولک ہے یہ سب یہیں سے آتے آپ کو گجرات میں اتنا بڑا معاملہ ہوا کتنوں کے بعد جیو کسی میں بتائیے میں بھی جیو سے بتایا گجراتی ہیں چھوڑ دو جیو چھوڑ دیتے کون سے نظریہ پہ جی رہے ہیں نسلے کا دودھ لاکے ایک مسلمان عبد الرحمن دکان والا رکھا ایک ہزار کا دودھ بائی کاٹ کر دو مسلمان آئے جا کے مسلمان کے پاس دودھ نہیں رہے ہیں ہزار روپے کا دونخصان اس کا ہی چھو گیا نا ایک طریقہ ہے اس کا کیا آپ جو سو میک ڈالنڈ سے نسلے نہیں پیتے کونے بم ماننے والا نہیں ہے وہ جو ہم ریجنڈے میں آگے بننے والا نہیں ہے یہ اپنی چھوٹی سوچ ہے حکومتی لیول پر ہوتا ہوا کام فرق پڑتا اسے نیبل کر نہیں لیکن اسی جذباتی چھٹکلے ہیں جو صرف اخوانی آپ کو چھوڑتے یہ اخوانی نظریہ ہی ہے جو آج بالخصوص اہل الحدیث نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لئے کاربند ہے جذباتی جہادی مارو توڑو نکل جاؤ فلا کرو وقت کے بڑے بڑے حیلی علم ہیں ان کو کمزور کر کے سمبتھا جاتا ہے شیخ فوضان موبند ہے شیخ روحیلی موبند ہے عبدالعزاق البدر موبند ہے شیخ زفر پڑسم آ کر گئے یہاں پر اردو کر میں پیوگرام کر گئے نہیں بولے لفظ فلسطین نے نکالے کیا شیخ زفر پر انگلی اٹھا دیں گے باب ان کو بتائیں موجود حالات کیا ہیں ہم سے زیادہ علم ہے تاریخ کا علم ہے پیشنگوئیوں کا علم ہے حالات کا علم ہے سب ہے ایک ایک ذمہ دار ہے آپ بڑے ذمہ دار مدبنی ہے حالات کو ہی لے کے آپ آپ کے گھر کے ذمہ دار ہیں معاملی لوکل کارپریٹر کے اوپر کچھ بول کے دیکھو آپ ایم ایلے تو بھدونچی بات ہے ایک پارٹ ون بنائے تو ایک گھنٹے میں پارٹ ٹو بنانا پڑتا یا نیبول سکر یا وہاں کے حالات پر بول رہے ہیں اہل علم سے جڑو اہل علم کی زبان کیا چل رہی ہے وہ دیکھو اہل علم کے دروس کیا چل رہے ہیں وہ دیکھو لیکن محبت رہے گی جذبہ رہے گا شیخ نے کہا وقت پڑھنے پر ضرورت پڑھے گی وہ بھی یہ لوگ کہیں گے کیا ضرورت پڑھے گی آپ زورت مدبنا لو یہ اخوانیاں وہ چھوڑتے رہتے تو لہذا یہ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا تھا وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیمن کثیران مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ موسیقی